بانی پی ٹی آئی اور شاہ حمود قریشی سائفر کیس میں بری ہو گئے ٹرائل کورڈ کی سزائیں کل انم قرار اسلام آباد ہائی کورڈ نے دونوں کی اپیلے منظور کر لیں خصوصی عدالت نے دس دس سال قید کی سزا سنائی تھی چیف جسٹس آمیر فاروق نے مختصر فیصلہ سنایا دو رکنی بینچ نے آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا دورانے سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے سٹیٹ سیکیورٹی کیسے خطرے میں پڑی شہادت میں کہاں لکھا ہے قانون میں تھا کہ سائفر کی کوپی واپس کرنا تھی جہاں ملزم تسلیم بھی کر لے تو پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر خوش بانی کی جلد رہائی کے لیے پر امید بریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ ایک ناحق اور بے بنیاد کیس کا خاتمہ ہوا انتقام پر مبنی سیاسی کیس ختم ہوں گے شبلی فراز بولے ملک میں کبھی کبار انصاف بھی ہو جاتا ہے علی محمد خان نے کہا کہ شہباز شریف نے بطور وزیراعظم سائفر پر جھوٹ بولا کیا ان پر آرٹیکل باسٹ اور تریسٹ نہیں لگتے بانی پی ٹی آئی نے جرم کیا وہ قصور وار ہیں ملزم کے اعتراف کے بعد اسے چھوڑنا انصاف کا بھٹا بٹھانے کے برابر ہوگا پوری دنیا نے بانی پی ٹی آئی کو سنا کے سائفر سے کھیلنا ہے رانہ سنا اللہ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل ترجمان قانونی امور بیرسٹر اقیل ملک کہتے ہیں کہ سائفر کو پبلک کر کے ملکی سلامتی سے کھیلا گیا مخصوص پارٹی اور شخصیت کے لیے نرم فیصلے آ رہے ہیں سائفر ایک اقیقت ہے اور سائفر سے جھو ٹلائے نہیں جا سکتا سائفر جیسے ایک قومی سلامتی کا جو معاملہ ہے اس کی اوپر سیاست تو کی گئی ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا دو ٹوک موقف ہے حکومت کا بھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کامپرمائز نہیں ہے اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتنار سارے اندر رکھا گیا ہے اس کا جواب کون دے گا کون زیمدار ہے اس کا یہ کیس کس نے بنایا تھا اور اس کے بعد وہ کیس اس طریقے سے ختم ہو جائے تو ان لوگوں کو سزا دلا کے ہم دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا اس کیس کو غلط موٹ دیا اس کیس کے بارے میں غلط گوائیاں دی اور اس کیس کے بارے میں پوری قوم کو گمراہ کیا ہم ان سے حساب لیں گے جھوٹا کیس بنانے والوں کو سزا دلا کر دم لیں گے وزیراعلہ خیبر وقتن قوان علی امین گنڈاپور کا اعلان بولے کیس کس نے بنایا تھا اب جواب کون دے گا ہم صرف تختی تک محدود نہیں رہیں گے جلد کام کریں گے اور منصوبے بھی جلد اور بروقت مکمل کریں گے نکاح کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور سیشن جج محمد افضل مجوکہ کیس کی سماعت کریں گے جج محمد افضل نے نوٹس جاری کر دیا 25 جون کو دلائل طلب خوابربانکہ کے اتراز کے بعد جج شاروخ ارجمند نے کیس ٹرانسفر کرنے کے لیے ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا لاہور میں آنتھی توفان اور بارش تیز ہواوں کے باعث کنال روڈ اور گل برک میں درخت تکڑ گئے موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر پلازے کی شیشے ٹوٹ گئے آٹھ افراد زخمی بوندے برستے ہی لسکو کے درجنوں فیڈر سٹرپ کر گئے کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی محکمہ موسمیات نے 6 جون تک گردالود ہواوں اور بارش کی پیش کوئی کر دی پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش وزیر آباد، دوجنہ والا، سیالکوٹ، نارو وال، حافظ آباد میں بارش تلہ گنگ، چکوال، پھالیا، نوشیرہ ورکہ، منڈی بہاوتین، سرگودہ میں بھی عبر کرم برسا خیبر پختونخواہ کے شہر کرک میں مسلہ دھار بارش اور جالہ باری محکمہ موسمیات کے مطابق 7 جون کے دوران مختلف علاقوں میں بارشیں ہوں گی کوئٹا کے قریب کوئلے کی کان میں دم گھٹنے سے گیارہ کان کن جانبہاک مرنے والوں میں ٹھیکے دار اور مائن مینجر بھی شامل تمام جانبہاک افراد کا تعلق سواد سے ہے وزیر داخلہ محسن نقفی کا قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار جانبہاک افراد کے لواحقین سے اظہار تازیت حیدر آباد سیلنڈر دھماکے کے مزید تین زخمی دم توڑ گئے حادثے میں جانبہاک افراد کے تعداد چودہ ہو گئی نو افراد سوال اسپتال کراچی میں زیر علاج اسپتال انتظامیہ کے مطابق تین کی حالت اب بھی تشلیشناک ہے سیلنڈر دھماکے کا مقدمہ چار روز بعد درچ کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف آدھ چین کے چار روزہ دورے پر ربانہ ہوں گے وزیراعظم چار سے آٹھ جون تک بیجنگ اور جیان کا دورہ کریں گے چینی صدر اور حکومتی عہدداروں سے ملاقاتیں کریں گے دورہ چین کے دوران کاروباری شراکتداری معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے برامدات میں اضافہ مہنگائی میں کمی مہی میں مہنگائی کی شرح میں تین آشاریہ دو چار فیصد کی نمائیہ کمی مہنگائی کی شرح کم ہو کر گیارہ آشاریہ سات فیصد پر آگئی مجموعی شرح چوبیس آشاریہ پانچ دو فیصد ریکارڈ مہی میں سالانہ بنیادوں پر برامدات ستائیس اور مہانہ بنیادوں پر انیس فیصد بڑھ گئی مہی میں برامدات دو ارب اناسی کروڑ بیس لاکھ ڈالرز رہی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو رازی کر لیا آئندہ بجٹ میں پینچنرز کی ونشن پر ٹیکس نہیں لگے گا پاکستان اور آئی ایم ایف ٹیم کے درمیان ورچول مزاکرات ہوئے ایف بی آر نے آئی ایم ایف کی ہدایت پر ٹیکس لگانے کی تجویز تیار کی پنجاب میں سرکار ملازمین اور پینچنرز کے لیے اچھی خبر تنخواہوں میں بیس پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ تجویز بنیادی تنخواہ پر نہیں ایڈ ہاک ریلیف کی مد میں اضافہ ہوگا میک میں خزانہ نے حکومت کو تجاویز دے دیں پنجاب کا بجٹ اجلاس بارہ جون کو ہوگا آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم ترپن کھرب نوے ارب ہوگا مفاق سے سینتیس سو ارب ملنے کی توقع سپریم کورٹ میں مقصوص نشستوں کے کیس کی سمات نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے سننی اتحاد کانسل کی اپیل کی مخالفت کر دی چیف جسٹس نے کہا مطلب آپ سب اضافی ملی ہوئی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کی سننی اتحاد کانسل میں شمولیت کا ریکارڈ مانگ لیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا الیکشن کمیشن شمولیت کو درست مانتا ہے مقصوص نشستیں نہیں دیتا جسٹس سطر من اللہ بولے عوام کو انتخابی عمل سے دور نہیں کیا جا سکتا جسٹس مندخیل نے کہا پی ٹی آئی میں شمولیت پر کوئی پابندی نہیں تھی مقصوص نشستوں کے کیس کی سمات آج دوبارہ ہوگی جسٹس کے وکیل سے بار بار سوالات پر چیف جسٹس اور جسٹس مندخیل میں مقالمہ چیف جسٹس نے فیصل صدیقی کو جواب دینے سے روک دیا کہا کولیگز سے درخواست ہے وکیل کو دلائل دینے دیں جسٹس مندخیل نے کہا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے فل کورٹ میں ہر جسٹس کو سوال پوچھنے کا حق ہے سوال نہ کرنے کا موقف تسلیم نہیں کیا جا سکتا جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا میں آپ کی بات نہیں کر رہا پہلے ہی کہہ چکا کہ یہ بات اور ذرا ہے تفنن کی اسلام آباد سے جیتے ہوئے تینوں عرقانے قومی اسمبلی نے الیکشن ٹیبینل پر عدم اعتماد کر دیا ٹیبینل کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا کہ خچہ ہے انصاف نہیں ملے گا موجودہ ٹیبینل سے مطمئن نہیں جسٹس تارک محمود جاہنگیری پر مجتمل الیکشن ٹیبینل سمات کر رہا ہے الیکشن کمیشن درخواستوں پر آت سمات کرے گا پی آئے کی نچکاری کے عمل میں پیش رفت پی آئے کے لیے چھے کمپنیز اور کنسورشیم پری کالیفائی کر لیا گئے پری کالیفائیڈ کمپنیز اور کنسورشیم پی آئے کی بولی میں حصہ لیں گے بفاقی وزیر نچکاری علیم خان کہتے ہیں خسارے کے شکارداروں کی تیز نچکاری یقینی بنائیں گے چیف منسٹر حمد کار پروجیکٹ کی منظوری سپیشل افراد کو تین سال کے لیے مہانہ وظیفہ ملے گا مریم نواز نے وظیفہ چھ ہزار سے بڑھا کر سات ہزار بانسو روپہ کر دیا تیس ہزار سپیشل افراد مستفید ہوں گے وزیرعالہ کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام پر اجلاس لسکو سمیت بجلی کی پانچ تقسیم کار کمپنیوں نے ریپورٹ پیش کی چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب نے کریک ڈاؤن سے متعلق آگا کیا کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے کلیفٹن آئی آئی چندریگر روڈ اور صدر میں زلزلہ محسوس کیا گیا زلزلے کی شدت تین آشاریہ دو اور گہرائی بائیس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی کراچی ارپورٹ پر آزمین حج خاتون سے حد تک آمیز رویہ اے ایس ایف کے ہلکار نے خاتون کے بال کاٹ دیئے آزمین حج خاتون سکینر سے کلیر ہو گئی تھی لیکن اے ایس ایف کے ہلکار نے شک پر بال کاٹے بال کاٹنے کے بعد دوبارہ سکین کیا تو کچھ بھی نہیں ملا غزہ میں فلسطینیوں پر بارود کی بارش جاری مزید چالیس فلسطینی شہید کر دیے گئے اسرائیل کی جنگی کابینہ نے مجوزہ معاہدی کی منظوری دے دی سیز فائر کے بعد حماس کی حکمرانی کی مخالفت حماس کا مستقل جنگ بندی کے بغیر معاہدہ قبول نہ کرنے کا اعلان مالدیب کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی اسرائیلی سیاہوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی گزشتہ سال گیارہ ہزار اسرائیلی سیاہ مالدیب آئے تھے بھارتی لوگ سبح کے نتائج آج جاری ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی اتحاد 383 سیٹیں جیت سکتا ہے ایکزٹ پول میں نرندر موڈی کی جیت کی پیش کوئی اپوزیشن اتحاد نے تمام ایکزٹ پول مسترد کر دیے ہمارا اتحاد 295 سیٹیں جیتے گا راحل گاندی کا دعویٰ راحل گاندی کا 295 سیٹوں کا بیان سدھو موسیٰوالے کی گانی کی طرح وائرل ہو گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سری لنکا کا مایوس کناغاز پوری ٹیم صرف 77 رنز پر دھیر ہو گئے سری لنکا کی آٹھ بیٹرز ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے جنوبی افریقہ نے چھوٹا حدف چار وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان ٹیموں کو تقریباً 3 ارب 15 کروڑ اوپے ملیں گے چیمپین ٹیم کو چوبیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر دیے جائیں گے رنر اپ ٹیم بارہ لاکھ اسی ہزار ڈالر کی حق دار ہوگی ورلڈ کپ میں شرکت پر ہر ٹیم کو دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر ملیں گے میکسیکو میں بڑی تبدیلی آگئی کلاڈیا شنبام میکسیکو کی پہلی خاتون صدر منتقب مکمران اتحاد کی امیدوار کو ساٹھ فیصد موٹ ملے شنبام شبہ توانائی کی سانستان ہے میکسیکو سٹی کی میر بھی رہ چکی ہیں لیکم اکتوبر دوہزار چوبیس کو اہدے کا حلف لیں گی میڈیا ٹائکون روپٹ مرڈاک نے تیرانوے برس کی عمر میں پانچمی شادی کر لی روپٹ نے سٹھ سٹھ سالہ روسی ماہرے حیاتیات ایلینہ سے کیلیفانیا میں شادی کی بزنس مین روپٹ مرڈاک کے چھے بچے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا یوٹن ٹک ٹاک جوائن کر لیا چند گھنٹوں میں لاکھوں فالورز بھی مل گئے ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں ٹک ٹاک پر پابندی کی کوشش کی تھی بھارت کے گاثم اڈانی نے مکیش امبانی کو دولت میں پیچھے چھوڑ دیا 111 ارب ڈالر کے ساتھ ایشیا کے پہلے اور دنیا کے گیارویں امیر ترین شخص بن گئے مکیش امبانی 109 ارب ڈالر کے ساتھ بارویں نمبر پر